بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور لائف ناظرین لندن میں نون لیگ کی میٹنگ جب ختم ہوئی تو بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے اندرونی جو اطلاعات ہے بتاتا ہوں آپ کو آئی ایس پی آر نے آرمی چیف کی تقریری کا طریقہ بتا دیا ہے اور بلاول زرداری نے ہمیں کھڑے ہو کر عمران خان کی تعریفوں کے پل بان دیئے اب اس وقت پاکستان میں زمانتوں پر جو رہا ملزمان پر مشتمل کابینہ پاکستان کے مفرور اشتہاریوں سے ملنے کے بعد جو لندن میں معاملات تے ہوئے یہ اصل مسئلہ ہے کیا دیکھیں اس وقت لوگوں کا حکومت پر اعتماد نہیں ہے کاروباری لوگ روشن اکاؤنٹس میں ترمیٹنسز لے لیں شرح سود اس وقت پندرہ فیصد جو کہ انیس سو اٹھاسی کے بعد سب سے زیادہ ہے سٹاک مارکٹ تین ہزار پوائنٹ کے ساتھ کریش کر چکی ہے چھے سو چار عرب اس وقت ڈوب چکے ہیں مہنگائی تیرہ شریعت چار فیصد جو کہ دو ہزار بیس سے اب تک سب سے زیادہ جو وبا کے دنوں میں بھی تنی تھی جو اب ہے اب مسئلہ کیا کہ یہ بری طرح اس وقت پھاس چکے ہیں بری طرح دلدل کی طرح پھاس چکے ہیں اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو انہیں بجلی تیل ریزل یہ سب کچھ مہنگا کرنا پڑے گا اور اگر یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو معیشت بری طرح تباہ ہو جاتی ہے اگر یہ تمام مہنگائی کر دیتے ہیں جو آلڑی بہت زیادہ ہے تو وہاں ان کا جینا حرام کر دے گی اور اگر مہنگائی نہ کریں تو یہ معیشت فارغ ہو جائے گی اگر یہ الیکشن کرواتے ہیں تو ان کی ہار آپ کو بتاہ لازمی ہیں اور اگر نہیں کرواتے تو جس طرح عمران خان رگڑ رہنے وہ رگڑتا رہے گا حکومت اگر یہ سی طرح جاری رکھتے ہیں تو سیاسی طور پر ننگے ہو جائیں گے ان کا سیاسی مستقبل ختم اور اگر حکومت چھوڑ دیں تب بھی مستقبل تاریخ بچوں کا سیاسی سفر جو ان کا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم اگر یہ الیکشن مل کر تمام تیرہ پارٹیاں لڑے ہیں تو سب کے سب گندے ہو گئے اور اگر الہدہ نہدہ لڑے ہیں تو ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آنا تو ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ جس طرح ابھی وہ لندن میں بیٹھے ہیں باقی سارے بھی اس طرح ہی وہی لندن میں رہ جائیں کبھی نہ واپس ہی نہ ہے لیکن اگر یہ واپس آئیں گے تو انہیں وہی روتا ہوا پاکستان نظر آئے گا جو پاکستان ان لوگوں نے بنا دی ہے لیکن یہاں کی جو دولت ان کی اس وقت فسی ہوئی ہے اسے یہ چھوڑ نہیں سکتے اس لئے ادھر دبی فاس گیا آگے کھوہ پیچھے کھائی میاں صاحب کی واپسی ان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے ان کے لئے اس وقت ایکانومی اور معیشت ہے دیکھیں انٹر بینک میں ڈالر جو ہے ایک سو ترانوے رپے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو پچانوے کا ہو گئے آٹھ مارچ کو یہ ڈالر ایک سو چوہتر کا تھا اب اگر کرزوں کی کسی نہیں جو آپ کو سمجھاتے تھے بار بار یہ کس کو گلیاں نکالنے کے لئے لوگ کریں نواز شریف مریم نواز صاحبہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور تیرہ پارٹی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں اس لیکن کی حالت اس وقت عوام میں جو غصہ ہے وہ مزید بڑھ جائے گئے انہیں دیکھ کر لوگوں کو پرانے دکھ یاد آجائے گے پرانا پاکستان یاد آجائے گے زیادتیاں یاد آئیں گی اور اگر نے مجبوراً لائے جائے کسی نہ کسی طرح تو وہ چاہتے ہیں کہ نجات تہندہ بنا کر لائیں اتنا بڑا استقبال کروایا جائے اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں سب مل کر کہ دنیا کے مقبول لوگوں کا استقبال لوگ بھول جائیں تو جو موجودہ حکومت ان کی تیرہ جماعتیں ہیں یہ اس وقت عمران خان کی مقبولیتی آگے ہاتھ اٹھا چکی ہیں تمام جلسے پہ جلسہ انہیں راک آٹ گھر چکے ہیں اب نواز شریف کو ایک آخری امید کے طور پر رکھ رہے ہیں اور نیب میں ان کے کیسز ختم کرنے کی کوشش ہے ان کے کوشش ہے کچھ عرصہ پھر گھر میں نظر باندھ رہیں بعد میں باہر نکلیں اور مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ واپس مل جائے اور یہ پھر مریم نواز شریف صاحب یہاں آ جائیں اور مریم صاحبہ جو اپنی جائدات کے معاملات تیہ کرنے تھے بٹوارہ کرنا تھا وہ دستخط کرنے وہاں چلی جائیں اب چودہ مئی کو تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جنم لگنی تھی وہ بھی شاید نہ لگے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ معاملات پاکستان میں ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک شخص ایک حلف نامہ ایک ایفی ڈیویڈ پچاس روپے کا سٹام دیتا ہے دھائی سال واپس نہیں آتا جو اس کی زمانت دیتا ہے وہ ملک کا سب سے بڑے عدے پر وزیراعظم لگ جاتا ہے پھر ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں پھر میاں صاحب کو وطن پلٹ لیڈر بنانا یہ بھی کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہو جگہ یہ بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں لندن سب سے سیکیور جگہ ہے ان کے لیے سارے بھاگ کر وہیں جاتے ہیں وہاں سب سے سیکیورٹی ہے یہ لیکن وہاں ان کی کابینہ کا ایک بھی شخص اس ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ جنہیں اپنا مانتے نہیں اس کے باہر نہیں نکل سکتا اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں تو اب انہوں نے مریم صاحبہ نے فوج سے سیکیورٹی مانگی وہ تیار ہوگئے ان کے دینے کے لیے اب ذرا سوچیں کہ جو فوجی جوان پیچھے کھڑا ہوگا مریم نواز کے وہ جنرل فیض کا نام لے کے جب تنقید کریں گی غلط زبان استعمال کریں گی تو اس جوان کے دل پر کیا گزرے گی واقعی ان فوجی بھائیوں کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے یہ سوچتے ہوگے اس سے بہتر بارڈر پر ڈیوٹی لگوا لیں اور اسی لیے دیکھیں آئی ایس پی آر یہ بات اگر کرتا ہے نا کہ فوج میں کوئی تقسیم نہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو فوج کے جوان ہے وہ سوچتا ہے کہ یہی تو لوگ ان کے حالات انہوں نے یہاں تک پہنچائے اور اسی لیے جب باجوہ صاحب نے سالے چار گھنٹے کے سیشن میں جو بات چیت وہاں پر نوجوان افسروں میں بڑا غم و غصہ تھا کہ جس انداز میں عمران خان کی حکومت وہ ختم کیا گیا وہ نوجوان فوجیوں نے پسند نہیں کی یہ بات عمران خان نے اٹک میں اسی لیے کہا دیا کہ جو لوگ سازش روک سکتے تھے وہ نیوٹرل ہو گئے مطلب قیام میں جب وقت آیا قیام کا یہ لوگ سجدے پہ چلے گی تو اس لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہوئے لیکن اب ان لوگوں نے ایک نیا ڈراما شروع کر دی ہے کہ جی دیکھیں ملک میں بڑا انتشار بلاول کہتا ہے جی کہ خونی الیکشن ہوں گے کوشش ہے کیا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ختم کریں ای وی ایم پر الیکشن کسی صورت میں نہ مانیں تو برنا الیکشن خونی ہو جائے اس کا مطلب پہلے سے پلان بنایا ہوا ہے اور یہ جو بات بات پر لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں انتشار ہوگا بڑا ہوگا حالانکہ اگر انتشار ہوتا یا عمران خان نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا تو جس رات عدالتیں بارہ بجے تک کھلیں ائرپورٹ پر امرجنسی لگی سٹیٹ مشینری عمران خان کے کنٹرول سے نکال لے گی قیدیوں کی وین وہاں لاکر کھڑی کر دی گی سندھ ہارس ٹریڈنگ پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی قاسم سوری کی جو رولنگ اسے دی وہ رول بیک کی سپریم کورٹ نے خود کہہ کر پھر پارلیمنٹ کی کاروائی میں دخل بھی دیا مریم نواز نے سات بجے ٹویٹ کی اور نو بجے جو اب بندیال صاحب نے عدالت لگا دی شہباز شریف بلاولت کو سپریم کورٹ بلاتی ہے لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اس وقت نہیں بلاتی مراسلہ دیکھنے تک گوارہ نہیں کرتے چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹانے سے پہلے ہی پٹیشن دائر ہو جاتی ہے جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنتا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلے پہلے ہی دے دیتا ہے فیصلہ آنے سے پہلے ہی کہ نومبر تا الیکشن نہیں ہوں گے مراسلہ آیا چھپا لیا جاتا ہے سازش کو روکا نہیں جاتا امریکہ کسے کہتا ہے اسے ہٹاؤ چیف جو ہے وہ روس کے خلاف بیان دے دیتا ہے نواز شریف کی لندن میں خاص ملاقاتیں ہوتی ہیں حامد میر کو آٹھ مارچ کو اس کا شو واپس ملتا ہے باتیں بہت ہیں اگر میں شروع کر دوں لیکن امران خان کو اگر اقتدار چاہیے ہوتا یا انتشار پھیلانا ہوتا تو اس رات صرف ایک ٹویٹ کر دیتے آپ دیکھتے ہونا کہ ہے لیکن امران خان نے ملک کو بچایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج امپورٹڈ وزیر خارجہ جو ہے ہمارے بلاول ذرداری صاحب کرونا کانفرنس میں دنیا اور امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ امران خان حکومت نے انتہائی کامیابی سے اس وبا کا مقابلہ کیا اور دنیا کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے سبق کہ کس طرح معیشت اور غریب طبقے کو ایک ساتھ بچایا گیا تاریخ کو آپ مٹا نہیں سکتے اور اصل تاریخ ہی وہی ہے جسے آپ کے سیاسی دشمن ہو یا جانی دشمن ہو ماں نہیں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا سندھ حکومت نے لاکڈاؤن لگایا وفاقی حکومت کے ہر قدم کے اگنس کی الٹا کیا لیکن جب کھیر بٹنے کا ٹائم آئی ہے سارے اپنا نام لکھوانے آگئے یہ گیم لیکن ضرور کریں گے اب جیسے سندھ میں دیکھیں جو کراچی میں کل ہوا یہ وہ سابقا الٹا بھائی کی جماعت ہے اب وہ سندھ دیش وہ سرگرم ہو چکی ہے بلوچستان میں آپ دیکھیں بیل ایک آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ان کا معاملہ ہے عمران خان نے جو حکمت عملی استعمال کی تھی مشرقی اور مغربی بورڈر محفوظ کرنے کے لئے جس کے لئے جنرل فیض کو رکھنا چاہتے تھے کہ افغانستان کی سائر سے جو مسائل ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے جن لوگوں کے لئے کیا ہم نے نہیں کیا وہ آہستہ آہستہ ہمارے اپنے مخالف ہوتے جا رہے ہیں پڑے اخباریں دنیا کی اور حکومت کے پاس اتنا ویجن ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے شہباز شریف اب کچھ کرے گا وہاں اندازہ کریں اب آنے والے جو حالات ہیں دن بہ دن وہ خراب ہوں گے معیشت کے حساب سے یہ ملک کا ستیہ ناس کرتے جائے جو ریمٹنسز ریزرز ٹیکس کولیکشن جو عمران خان نے اتنی مشکل سے کٹھا کیا خرچے بچا بچا کے وہ سارے کیمپ آفزز پہ دوروں پہ صحافیوں کو کھلانے پہ کیسز پر لگانا ججز کو پلات دینا اپنے حساسوں میں اضافہ کرنا اس کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی تجربہ کار ٹیم ہے جس کی اتباہ کاری ہیں آپ دیکھ لیں کہ انٹر بینک کا ڈالر جو ہے ایک سو ترانوے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو پچانوے گئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ آٹھ مارچ کو آپ یہی ریٹ دیکھیں ایک سو چوتر گھتا ذرا اصحاب لگائیں کتنا کرزہ بڑھ گیا اس مانے جو کرزے کی کس نے عمران خان دیتا ہے آپ وہ کس نے ہم انہوں نے روک نہیں ہے فیلال آئیے میف سین کے معاہدے نہیں ہو رہے باقی جو آپ کو پتا ہے چین روس اور عرب امراض اپنے ہاتھ اٹھا چکے تو ہم جائیں گے تو جائیں گے کدھر تو اندرونی معاملات ہی ہیں فوج انہیں تقرری کا چیف کی سادہ سا طریقہ بتا دی ہے کہ جی فوج کے اندر جو ایک سسٹم ہے اسی کے تحت وہ تقرری ہوگی ایک رول ہے اس کے سسٹم کے تحت ہوگی لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا پچھلی دفعہ بھی ضرور ہوئی تھا تو پھر تقرری جو ہے وہ ایکسٹنشن کیسے ہوگی تو اگر آئین میں تو وہ بھی موجود ہے تقرری موجود ہے تو اگر ایکسٹنشن مزید بھی ہو سکتی ہے تبدیلیاں بھی آ سکتے ہیں اور سب سے بڑی تبدیلی مارشلہ کی طرح بھی جا سکتے ہیں تو یہ سارے معاملات پاکستان میں تین دفعہ مارشلہ لگا ہے یہ بات ہم مانے فوج کا ایک بڑا عرصہ پاکستان ایک سٹیک ہولڈرز رہے ہیں جرنیل تو اتنی جلدی وہ بھی نہیں جاتے ہیں وہ بھی آگے اگلے معاملات درست کر کی جائیں گے اب دیکھنا صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکالے جس طرح عمران خان جلسے پر جلسہ اور جو عوام میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑنے وہ اپنی ایک مسائل ہے ان سب کو اسی لئے وہ پجابی میں کہتے ہیں پیسو پڑے ہوئے تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب سٹرٹیجی کیا ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیں اللہ حافظ